ڈاکٹر صاحبہ اللہ کی شان غفاری اس کے تعلق سے پہچا ہوں گی قرآن مجید کی روشنی میں اس تعلق سے روشنی فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں بھی جیسے آپ نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا اور حضرت ابو مسود رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پر امید آیت اللہ کے بندوں کے لیے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَ تُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعًا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے یعنی ظلم سے مراد گناہ ہو گئے نافرمانی ہو گئی اللہ کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک ہر گناہ کو بخش دے گا تو یہ وہ پیاری آیت ہے جہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیکھئے دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے امتحان کی جگہ ہے جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور جو وہ واقعہ ہے قرآن پاک میں کہ ابلیس کو محلت دے دی گئی تو ابلیس نے یہ کہا کہ قیامت تک مجھے محلت دے دی جائے تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ جو انسان ہے اس کو بنانا ماذ اللہ ماذ اللہ یہ درست نہیں تھا کیونکہ یہ اللہ کا نافرمان ہوگا گناہگار ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے محلت دے دی جائے تو میں انہیں بہکاؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک کے لئے محلت دی گئی تو وہ کہتا ہے کہ آگے سے بھی بہکاؤں گا پیچھے سے بھی بہکاؤں گا سامنے سے بھی بہکاؤں گا دائیں جانب سے بائیں جانب سے تو ایک بات تو یہاں یہ واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تمہارے بہکاؤں میں نہیں آئیں گے تمہاری جو چالے ہیں مکر و فریب ہیں ان کا شکار نہیں ہوں گے پھر جو کمزور ہیں ضعیف ہیں یہ بھی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا اس میں زوف ہے کمزوری ہے فرمایا اگر ان سے خطا گناہ میری نافرمانی سرزد ہو جائے گی یا بالفرض وہ تمہارے بہکاؤں میں آ کر کوئی لگزش کر بیٹھیں گے تو جب مجھ سے بخشش کے طلبگار ہوں گے میں انہیں بخش دوں گا تو یہ بہت پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا عمل کا عطاعت کا جزا کا بھی تذکرہ فرمایا سزا کا بھی ذکر فرمایا لیکن بار بار جو سب سے زیادہ ہائلائٹڈ ہمیں نظر آتی ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات وہ یہ ہیں کہ بے شک وہ ستار ہے بے شک وہ غفار ہے بے شک وہ رحمان ہے بے شک وہ رحیم ہے یعنی ہر وہ صفت کہ جہاں بندے کے عیبوں پر پردے بھی ڈالے جا رہے ہیں ان کی بخشش بھی کی جا رہی ہے تو جتنی بار اللہ سے توبہ کی جاتی ہے اور آپ دیکھیں دنیا بھر میں کوئی انسان بڑے سے بڑا رحم دل بھی ہو وہ آپ سے یہ نہیں کہہ گا کہ جتنی دفعہ تم میرا قصور کرو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا لیکن یہ صرف اللہ وحدہ اللہ شریک ہے کہ سو مرتبہ گناہ کریں یا سو سال کی زندگی ہو اور وہ گناہوں میں مسلسل بسر ہوتی رہے لیکن ایک بار جب بندہ صدقے دل سے تائب ہوتا ہے تو وہ پچھلا پورا کا پورا ریپورٹ گناہوں کا وہ کلیئر کر دیا جاتا ہے تو بس انسان یہ سمجھے کہ یہ پورا مہینہ ہی ہمیں اس لیے عطا کر دیا گیا بخشش کے لیے خاص طور پر اب یہ جو آخری ایام ہیں کسرت سے جتنا ہمیں توفیق ہو اللہ کی مغفرت طلب کرتے رہیں اور ایک بار جب استغفار کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں کیونکہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ کون گناہوں کو بخشتا ہے اور کون توبہ قبول کرتا ہے سوائے اللہ کے تو یہ اللہ ہی کی شان ہے اسی کا کمال ہے اسی کی رحمت